سمپل یہ سوچ لیں کہ ہمارا جو کرزہ دس سالوں میں چھے ٹریلین سے چھے ہزار عرب سے آج پاکستان کا کرزہ تیس ہزار عرب کا ہے تیس ٹریلین کا ہے اور جو ہر روز ہر روز ہم صرف انٹریسٹ دے رہے ہیں اس کرزے پہ جو انٹریسٹ ہے وہ ہر روز چھے عرب روپیہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم جب تک اپنی کرزوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں اپنی ڈیفنس نیڈز کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ملک چلانے کے جو ڈیولپنٹ کے لیے پیسہ ہے اس کے لیے ہم اب مزید کرزے لیتے ہیں تو یہ ہے کلیسک ڈیٹ ٹرپ اس سے نکلنے کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے اللہ یہ میں بار باری میں بائیس سال سے اپنی قوم کے سامنے یہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر آپ اس آیت کو تھوڑی گرائی میں دیکھیں تو اللہ چیلنج کرتا ہے قوم کو اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسے میں تیس ہزار ارب کا ہم پر کرزہ ہے جس کا سود اگر لگایا جائے تو صرف سود ایک دن میں ہم چھے ارب دے رہے ہیں انہوں نے بیورکریس کو یہ بھی کہا کہ بے شک آپ پی ٹی آئے یا عمران خان کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں آپ اپنا قاب امانداری سے کریں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں اور ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان نے مزید کہا کہ ہمیں بیورکریسی کو بدلنا ہوگا پاکستان کو آج بیشتر چیلنجز کا سامنا ہے اورنج میٹرو ٹرین کے لیے قرضے لیے گئے منصوبوں پر یومیاں ہم سود ادا کر رہے ہیں اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو آگے صرف تباہی ہے موسیقی